ناظرین نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جے سی پی کا اجلاس چھے جنوری کو ہوگا کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر ترقی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس آئیشہ اے ملک کا نام تجویز کیا ہے دان اخبار کی رپورٹ کے مطابق نو ستمبر کو ایک توسیع میٹنگ کے دوران اتفاق رائے نہ ہونے کے سبب جے سی پی ملک کی عدالتی تاریخ میں پہلی خاتون جج کے طور پر جسٹس آئیشہ ملک کی سپریم کورٹ کی ترقی کو مسترد کرنے پر مجبور ہوا تھا جسٹس آئیشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی چوتھی سب سے سینئر جج ہیں پاکستان بار کانسل پی بی سی کے وائس چیئرمین نے فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا جسے انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججوں کی ترقی کے لیے سینئرٹی کے اصول کی خلاف ورزی کی کوشش قرار دیا ایک بیان میں خوش دل خان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ قانونی برادری کا ایک مستقل مواقف ہے کہ ججز کو تمام عدالتوں میں سینئرٹی کی بنیاد پر ترقی دی جانی چاہیے اور چناو اور انتخاب کا رواج بند ہونا چاہیے خوش دل خان کا موقف تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں ترقی کے لیے سینئرٹی کے اصول کی خلاف ورزی کی گئی تو ہائی کورٹ اور لور کورٹ کے ساتھ ساتھ قانونی برادری اس کی بھرپور مضاہمت کرے گی آٹھ رکنی جوڈیشل کانسل کمیشن کے چار ارکان نے جسٹس آئیشہ ملک کو ترقی دینے کی تجویز کی مخالفت کی تھی جب اس کا اجلاس نو ستمبر کو ہوا تھا جبکہ اتنی ہی تعداد نے اس ترقی کی حمایت کی تھی جسٹس مقبول باکر جسٹس سردار تارک مسود سابق جج دوست محمد خان اور پاکستان بار کانسل بی بی سی کے نمائندے اختر حسین نے اس کی مخالفت جبکہ چیف جسٹس جسٹس عمر عطابندیال وفاقی وزیر قانون بیریسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم اور اٹارنی جنرل اے جی پی خالد جعوید خان نے جسٹس آئیشہ ملک کی حمایت کی تھی علاوہ ازی جوڈیشن کمیشن کے ایک اور رکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے کارروائی میں حصہ نہیں لے سکے تھے موسیقی